بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں روحانی عمیر آپ سو کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید ہے آپ سو خیرے سے ہوں گے دوستو آج شرفش شمس کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو بتا رہا ہوں جو کہ یہ مکمل عمل لوگ اور تلیسم اس میں بتایا ہوں آپ میری ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور بند نہ کریں تاکہ یہ عمل آپ کو پورا سمجھ میں نہیں آیا دوستو آج سے کچھ دن پہلے میں شرفش شمس پر میں آپ کو ایک ویڈیو بتائی تھی جس میں سارا عمل کا تریخہ میں نے اس میں سمجھا چکا ہوں کہ کیا کیا سامان چاہیے اگر آپ اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو ایک بار اس ویڈیو کو بھور سے دیکھ لیں اور یہ عمل آپ کو آٹھ اپریل دوہزار باویس راکھ دیڑ بجے کے خریب شمس اپنے حمل بروچ میں داخل ہونے والا ہے انیس ڈگری اور نو اپریل دوہزار باویس راکھ دیڑ بجے ہی آپ اپنا اختدام یعنی اپنا پورا مکمل اختدام پر پہنچنے والا ہے تو آپ کو اس دن ایک دن مکمل آپ کو ملنے والا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے طریقے سے تیاریا کر لیں اور یہ عمل کرنے سے پہلے ریزارلو غیق کو ضرور سلام پیش کرنا ہے اگر آپ ریزارلو غیق کو بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو وہ میری ویڈیو میں موجود ہے آپ اس کو دیکھ لی لیے دیکھ لیجئے آپ اور میں یہاں آپ کو ڈیرٹ عمل کے طرف لے کے جانے والا ہوں نقش اور لوگ بتانے والا ہوں اسے آپ غور کریں اور اپنی بک میں نوٹ کر گئے رکھیں چلیے عمل کے طرف بڑھتے ہیں دوستوں یہ نقش جو میں آپ کو شوہ کر رہا ہوں یہ نقش ارکی گلا اور زافران سے سنہرے کلر کا پیپر پر لکھا جاتا ہے یعنی ون سائیڈ گولڈ اور ون سائیڈ وائٹ کلر آتا ہے ویسا ایک پیپر آپ ملتا ہے سٹیشنری بکس کی دکان پر اس کو آپ لاکر رکھ لینا ہے اور اس نقش کو اسی پیپر پر بنانا ہے بنانا کیسا ہے دکھئے جیسا ڈیگرام ہے پہلے ڈیگرام کو بنانا ہے اور اندر کا ڈیگرام بنانا ہے اور شروع جہاں سٹار ہے ون 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 ہے مین ہائن یہ جو لکھے ہوا ہے یہ تلیس میں ہے شمس کا تلیس میں اور نیچے میم 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 جو لکھے ہوا ہے اسی طرح ٹاپ ٹاپ سے شروع کرنا ہے اوپر سے شروع کرنا ہے پھر لیس پہ آنا ہے پھر پاٹم پہ جانا ہے نیچے پھر اس کے بعد رائٹ پہ قتم کرنا ہے اسی طرح آپ کو لکھتے ہوئے آپ اپنے نس کو بھارا جائیں گا اور اندر کے موکلہ کے لامہ ہیں وہ موکلوں کو آپ بھارا جائیں گا اور ویسا ہی لکھنا جیسا اوور دا ٹاپ لیفٹ باٹم اور ریٹ اسی طرح وہ سرکل سے اسی طرح آپ کو دہرے میں لکھتے ہوئے جانا ہے اور اندر کا جو نقش ہے یہ آتیشی چال کا ہے اس نقش کو آپ آتیشی چال سے بھریے گا اور یہ بھرنے کے بعد نیچے ایک چھوٹی چی دعا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اس دعا کو آپ اپنے حساب سے اور صاف سترہ لکھنا ہے تاکہ جو ارکی خلاف ہوتا ہے اس کا زادہ جاتا ہے کبھی پیپر بھر جاتا ہے کوشش کریں کہ صاف لکھیں تو یہ دعا لکھنے کے بعد آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا اور اپنا حاجت لکھنا ہے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی لکھ سکتے ہیں بیک سیٹ حاجت جو بھی آپ کی حاجت کو ترخی کرنا ہے کاروبار میں یا اپنا اہدہ اپنی نوکری میں اہدہ بڑھنا ہے یا اپنی طرح کامیاب ہونا ہے جو بھی ہے آپ کی حاجت اس کے بعد یہ عمل آپ کا بلیٹ ہو گیا اب اس نقش پو آپ جو ہے گولڈن پیپر میں جو بھی ہے اس کو جو ایک اور ایک پیپر آتا ہے جو کورز چڑھانے کے اس پر یوز کرتے ہیں یا بچے یوز کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کے لیے وہ سٹیشنری پہ بھی ملتا ہے گولڈن پیپر جو شائننگ آتی ہے اس کو اس کو یہ نقش پو اس میں فولڈ کرنا ہے آپ کو فولڈ کرنے کے بعد اچھی طرح پلسٹک میں پیٹھاؤ کے بعد اسے لال کپڑے میں سلائی کر دینا ہے لال لینہ یلو کپڑے میں ہی سلائی ہوتا ہے اور کوئی دوسرے کلر میں نہیں سلوائی جاتا ہے کیونکہ یہ شمس کا تاویز ہے سمجھ گئے آپ لوگ اس لئے یہی رنگ چلے گا یہ ریڈے ہوگے بعد آپ کو ابھی پیڑنا نہیں ہے گلے میں آپ کو اور کچھ عمل کرنا ہے دوسرے دن نو اپریل صبح جب وزر کی نماز کے بات فوراں بعد آپ کو کسی کھلے میدان چلے جانا ہے جہاں پہ سورج اٹھتا ہو اس سے پاندس منٹ پہلے آپ کو وہاں پہ رہنا ہے گوگل پر سیٹس کلیجی ہے سنرائز کونسے ٹائم پہ ہو رہا ہے اور اس ٹائم سے پاندس منٹ پہلے آپ کو وہاں موجود ہونا ہے اور یہ خوران کا یہ سورہ آپ کو پڑنا ہے یہ چودہ چودہ مرتبہ درودہ ابراہیم کے ساتھ سورہ البران اور آیت کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں پہ ختم کرنا ہے آپ ایک بار دیکھ لیجئے کیونکہ میرا پاس وقت ہم ہے اس لئے میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں ایک ایک چیز بتاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائیں گا اور آپ لوگوں کو پریشانی ہوں گی اور آپ لوگوں کے پاس تو ویسے وقت ہوتا نہیں ہے لوگوں کے پاس اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کم کوشش کرتا ہوں کہ میں کم سے کم چھوٹی ویڈیو بنا تو یہ آپ کیتے مرتبہ پڑھنا ہے میں پورا اس میں لکھ چکا ہوں آپ دیکھ لیجئے اور چار سو چلر آپ کو سورہ البران لگتار پڑھنا ہے سورہ چکتے خدی اور اس کے بعد سورہ شمس آپ کو نو بار پڑھنا ہے اور سورہ شمس جب آپ پڑھ لیں گے تو آخر میں درود ابراہیم چودہ مرتبہ پڑھ کر اپنے پاس تاویز رکھے اور دو رکعہ حجت نفیل نماز ادا کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آگے تاویز رکھنا ہے اور نماز خاتمہ یعنی اختتام ہونے کے بعد آپ جب سجدے میں فیٹ جانا اللہ کی بارگاہ میں اور جو بھی اپنی حاجت ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے یہ آپ کا من پورا ہو گیا اب یہ تاویز اپنے گھر لے کے آئیے یا مہاد ہوئی یا نہاد ہو کے آپ اپنے گلے میں یہ تاویز پہن سکتے ہیں اور یہ وضائف کو آپ پھر اپنے روٹنگ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں ڈیلی اگر آپ رکھیں گے تو بہت مفید ہے آپ جادو کی طرح کام کریں گی بہت فائدہ دیں گا بہت تاریخی میں آپ کو مدد ملیں گی پیسوں میں مدد ملیں گی تذکیر خلق کے لیے مدد ملیں گی لوگ آپ سے محبت کریں گے اور لوگ آپ سے تذکیر ہوں گے یہ اس کے لیے یہ خاص نقش ہے اور ایک نقش آپ کو شو کرنے والا ہوں یہ نقش جو ہے آپ لوگ پہ بنا سکتے ہیں چاندی پہ کیونکہ یہ لوگ ہے لوگ یعنی کسی تختی پہ بنانے کو کہتے ہیں جو چاندی کی ہوتی ہے سونے کی ہوتی ہے یا تاملی کی ہوتی ہے تو یہ لوگ کو آپ چاندی کی تختی پہ بنا سکتے ہیں جو تاویز کی سائز ہوتی ہے جو آپ کو سنا بتا دیں گا کیا سائز کی تاویز آپ کو لگیں گے اس کے حساب سے آپ جو ہے چاندی کی تاویز آپ لال کپڑے میں سلوائی کر گئے اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں یہ دو نقش آپ کو شو کرنے کروں یہ جو دو نقش یہ ایک فرنٹ اور ایک پیک آپ کو کنوانا ہے چاندی میں اور ایسے انسان سے کنوائیے جو نمازی پریشگار اسے انسان سے آپ یہ نقش کو کنوائیے اگر آپ چاندی میں نہیں کنوائے سکتے ہیں یا آپ کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے تو آپ سٹیشنری سے وہی پیپر جو میں نے آپ کو بتایا ون سائیڈ گول اور ون سائیڈ وائٹ کلر آتا ہے ایسا ہی وہ پیپر آپ کو بکس کی رکھان پر ملتا ہے وہ لے کے آئیے اور اپنے حساب سے اس نقش کو بنائیے اس کی چال بھی میں دے دوں کیونکہ یہ چال کے برابر بنے گا یہ اور یہ نقش گول کے دائرے میں ہے اور جیسا یہ بنیوا ہے ویسا ہی بننا یہ اور نقش کو بنانے کے بعد کیسا بنوا ہے میں آپ کو یہ سکرنگ پر شوٹ کر رہا ہوں اسی طرح بننا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے یہ نقش ریڈی ہونے کے بعد تھوڑی سی بخور کی دھونی اس کو دیجئے اور بخور کی دھونی دینے کے بعد آپ اس کو ایک تھوٹا سا چاندی کا تکڑا جو بھی چاندی کا تکڑا جو بھی ہے اگر آپ کے پاس موجود ہو کیونکہ یہ شمس کا تلیسم ہے نا تو یہ ضروری ہے کہ لو کا کام کرے آپ کے لئے فائدہ پہنچا ہے تو چاندی کا تکڑا یا چاندی کا سکھا یا جو بھی تکڑا ہے اس میں رکھنے کے بعد آمنے سامنے اسے فولڈ کرنا لیکھئے دو نقص آمنے سامنے آنا فیس ٹو فیس آمنے سامنے آنے کے بار اس پانساری دکان جو جڑی پوٹی دکان ہوتی ہے نا وہ بھی آپ پہلے سے ایک کورپر شیٹ لاکر رکھ لینا ہے سامنے نا اس کورپر شیٹ پہ اس نقص کو جو آپ فولڈ کریں اس ہی میں اس کو اور فولڈ کرنا ہے فولڈ کر لینے کے بعد آپ اوپر سے نیچے سے اس کو اچھی سی جو ہے نا وائٹ کلر کی ڈوری سے اس کو بند دینا اور یہ پلس کے ٹائپ میں اس کو اس طرح بند دینا بن کے بعد میں یہ نقص تیار ہے اور لال کپڑے میں اس سلوائی کرنا لال کپڑے میں سلوائی ہونے کے بار یہ نقص کو دو نقص بتایا دونوں میں سے کوئی بھی ایک نقص عام استعمال کر سکتے آپ دو نہیں کر سکتے ایک نقص استعمال کر سکتے چاہے یہ ہو یا وہ تو جو بھی نقص استعمال کیا جائیں گا آپ کو کھلے میدان میں جان آئی ہوں گا اور جو پہلا والا نقص بتایا نام ہے اس میں سور عمران آپ کو پڑھنا ہوتا ہے لیکن اس کو سور عمران نہیں ہے پڑھنا سور شمس پڑھنا ہے وہ بھی نو مرتبہ پڑھنا ہے صرف شمس اس کو پڑھنے کے بعد چودہ چودہ مرتبہ درور ابراہیم کے ساتھ آپ پڑھنے کے بعد اس نقص کو جب نکلتا ہو اسی وقت پڑھنا ہے اور اس نقص کو آپ اپنے ہاتھ میں پڑھنا ہے جب سور اٹھتا ہے 9 اپریل 2022 جب سور سنرائز ہوتا ہے اس وقت یہ دوسرا والا نقص بھی ویسے استعمال ہوں جیسا فرسٹ والا استعمال ہو جیسا میں نے بتایا آپ کو بسا ہی یہ بھی ویسے آپ کو عمل میں لانا ہوں یہ عمل کرنے کے بعد سور شمس پڑھنے کے بعد 9 مرتبہ 14 14 مرتبہ درود ابراہیم مکمل پڑھ لئے اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے دو رکھا نفل نماز حاجت اب عدا کر گھر واپس ہو جائے اب آپ عمل پورا ہو چکا ہے اب یہ ٹائویز اپنے گلے میں پہن سکتے اگر آپ نقش نہیں بنا سکتے اگر آپ مجھ سے بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ مجھ سے کونٹیکٹ کیجئے یہ ایمیل ایڈرس ہے اور میں انشاءاللہ اسے بنا کر کے دے دوں گا لیکن اگر 3-4 دن پہلے اگر آپ مجھ کونٹیکٹ کر کے مجھ آرڈر دے دے تو میں اس لوگ کو تیار کر گئے آپ تک پہنچا لوں امید ہے یہ سارا عمل آپ کو سمجھ میں آگیا ہوں گا یہ سارا عمل میں بہت سمجھا چکا ہوں اس میں ارتقلا بھی استعمال ہوتا ہے بخور بھی استعمال ہوتا ہے لال سندر بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ جو بھی لکھیں گے کعبہ کے طرح مو کر گئے لکھنا ہے اور اپنے جسمبر خوشبو لگانا ہے اپنے کمرے میں خوشبو پھیلانا ہے اور اس نقص کو لکھنا ہے کسی سے بات نہیں کرنا ہے یہ ریزال غیب کرنا اور گھر واپسی تک آپ کسی بات نہیں کرنا لیکن جب آپ گھر آ گئے اور آپ عمل مکمل ہو چکا ہے تب آپ بات کر سکتے ہیں لیکن اس عمل کے دوران آپ نہیں کر سکتے تو امید ہے یہ عمل سمجھ میں آگیا ہوں گا اور امید کرتا ہوں آپ سب اس نقص آگے بڑھنے کے لئے بلندی پہنچنے کے لئے چاہے جو بھی عوضہ ہو چاہے سیم ہو چاہے جو بھی ہو یہ لوگ کا استعمال ہر شخص ہر بڑا شخص چھوٹا شخص استعمال کرتا ہے اور عمل بھی اسے اپنے عمل میں لیتے ہیں امید ہے میرا عمل کو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اگر کوئی ڈوٹ ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں میں آپ باقی کی ڈیٹیل سمجھاؤں گا اگر کوئی بھی بعد آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوں گے انشاءاللہ میں ایک نئے عمل کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم